جہاں جہاں سے مجھے کچھ یاد آئے گا میں پیس کرلوں گا تو چاہتا ہے کسی اور کو بتا نہ لگے تو چاہتا ہے کسی اور کو بتا نہ لگے میں تیرے ساتھ پیروں اور مجھے ہوا نہ لگے تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں دعا کرو کہ مجھے کوئی بدعا نہ لگے تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں دعا کرو کہ مجھے کوئی بدعا نہ لگے تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے جو تجھ سے عشق کرے اور مبتلا نہ لگے میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں شہر سنیے گا میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے شہر سب آپ سب کی نظر کے ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بدعا نہ لگے ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان اکرام بس رہا ہنس رہے سب اللہ بچائے رہے ہیں سر لگ چکی ہے اور کہیں دفعہ لگ چکی ہے اس مشاعرے میں جس طرح وقت کی پابندی کی گئی آپ کی لئے کوئی پابندی نہیں ہے سب بڑی محبت ہے مجھے تو واقعات یاد آگئے میں وہ بھی سنا کے آگے بڑھتا ہوں ایک مشاعرے میں اسی طرح کہا گیا کہ پانچ شیر سنائے جائیں مشاعر نے بیس سنا دی انہوں نے کہا دیا آپ نے بیس سنائیں تو خود ہی کہنے لے کہ شیر ان میں پانچ ہی تھے اچھا اسی طرح کہ ایک اور مشاعرے کا واقعہ مجھے یاد آگیا کہ کہا گیا کہ تھی پانچ شیر سنائے اور ایک سینئر شاعر تھے انہوں نے پینٹالیس شیر سنائے اب ظاہر سینئر کو کون روک سکتا ہے کسی نے مقرر ارشاد کہا کہ حضور اکیس ماہ شیر پر سنا دی تو انہوں نے کہا مجھے حساب نہیں آتا گنتی نہیں آتی لہذا شروع سے سنا دو بارک ہزار اشکروں لیکن اتنا دھیان لہے کہ تم کو پہلی محبت کی بددعا نہ لگے تو سمجھتا ہے تیرا حجر گوارہ کر کے بیٹھ جاؤں گا میں دنیا سے کنارہ کر کے خودکشی کرنے نہیں دی تیری آنکھوں نے مجھے خودکشی کرنے نہیں دی تیری آنکھوں نے مجھے لوٹ آیا ہوں میں دریا کا نظارہ کر کے خودکشی کرنے نہیں دی تیری آنکھوں نے مجھے لوٹ آیا ہوں میں دریا کا نظارہ کر کے اور شہر دیکھیں کہ کرنا ہو تر کے تعلق تو کچھ ایسے کرنا کرنا ہو تر کے تعلق تو کچھ ایسے کرنا ہم کو تکلیف نہ ہو ذکر تمہارا کر کے اس لیے اس کو دلاتا ہوں میں غصہ تابش تاکہ دیکھوں میں اسے اور بھی پیارا کر کے اس لیے اس کو دلاتا ہوں میں غصہ تابش تاکہ دیکھوں میں اسے اور بھی پیارا کر کے اس لیے اس کو دلاتا ہوں میں غصہ تابش تاکہ دیکھوں میں اسے اور بھی پیارا کر کے دشتِ ہجرہ میں مددگار ستارہ کوئی ہے دشتِ ہجرہ میں مددگار ستارہ کوئی ہے اس کا مطلب ہے کہیں دور ہمارا کوئی ہے دشتِ ہجرہ میں مددگار ستارہ کوئی ہے اس کا مطلب ہے کہیں دور ہمارا کوئی ہے صرف اسی بات کا میں چاہتا ہوں تم سے جواب صرف اسی بات کا میں چاہتا ہوں تم سے جواب مجھ سے پوچھا ہے کسی نے کہ تمہارا کوئی ہے صرف اسی بات کا میں چاہتا ہوں تم سے جواب مجھ سے پوچھا ہے کسی نے کہ تمہارا کوئی ہے یہ جو انگور کی بیلوں پہ ہے پہلی بارش یہ جو انگور کی بیلوں پہ ہے پہلی بارش صرف بارش ہے کہ ملنے کا اشارہ کوئی ہے یہ جو انگور کی بیلوں پہ ہے پہلی بارش صرف بارش ہے کہ ملنے کا اشارہ کوئی ہے ایک غزل شاید آپ میں کافی لوگ گاؤں کے رہنے والے بھی ہو تو گاؤں کا کچھا مکان اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ شیر آپ سے زیادہ ریلیٹ کرے گا میں شیر کی تشریح نہیں ہے کیا نہیں کرتا لیکن میں ضرور نہیں سمجھا کہ یہ میں پس کروں دیکھ دیواروں پہ گہری جھریاں بارش کے بعد دیکھ دیواروں پہ گہری جھریاں بارش کے بعد اور بڑھا ہو گیا کچھا مکان بارش کے بعد دیکھ دیواروں پہ گہری جھریاں بارش کے بعد اور بڑھا ہو گیا کچھا مکان بارش کے بعد تو ہے ست رنگی دھنک اور میں گلی پوچھوں کی گھر تو ہے ست رنگی دھنک اور میں گلی پوچھوں کی گھر تو کہاں بارش سے پہلے میں کہاں بارش سے پہلے بہت شکریہ تو ہے ست رنگی دھنک اور میں گلی پوچھوں کی گھر تو کہاں بارش سے پہلے میں کہاں بارش کے بعد تو ہے ست رنگی دھنک اور میں گلی پوچھوں کی گھر تو کہاں بارش سے پہلے میں کہاں بارش کے بعد اور شہر کے حالات پر ہم پھر کریں گے گفتگو شہر کے حالات پر ہم پھر کریں گے گفتگو دیکھ کیسا لگ رہا ہے آسمان وارش کے بارے شہر کے حالات پر ہم پھر کریں گے گفتگو دیکھ کیسا لگ رہا ہے آسمان وارش کے بارے اب میں تنہا بھیگتا ہوں کو نظر آتا نہیں سب نکل آئیں گے لے کر چھتریاں بارے اب میں تنہا بھیگتا ہوں کو نظر آتا نہیں سب نکل آئیں گے لے کر چھتریاں بارے کے بعد میں ذرہ ہوں کہ نہ ذرہ بہت ہوں ابھی اپنے لیے اتنا بہت ہوں بتا کتنی محبت چاہیے ہے تجھے تو دوست میں تنہا بہت ہوں بتا کتنی محبت چاہیے ہے تجھے تو دوست میں تنہا بہت ہوں بھرم بھی رکھ میرا رب فضیلت بنا بھی دے اگر بنتا بہت ہوں بھرم بھی رکھ میرا رب فضیلت بنا بھی دے اگر بنتا بہت ہوں نہ پوچھ کتنے ہیں بیتاب دیکھنے کے لیے نہ پوچھ کتنے ہیں بیتاب دیکھنے کے لیے ہمیں ایک ساتھ کئی خواب دیکھنے کے لیے نہ پوچھ کتنے ہیں بیتاب دیکھنے کے لیے ہمیں ایک ساتھ کئی خواب دیکھنے کے لیے اور شہر دیکھئے تھے زمانِ بعد بلاخر وہ رات آ گئی ہے چاہے جسی رات کے لیے شہر ہوئی زمانِ بعد بلاخر وہ رات آ گئی ہے کہ لوگ نکلے ہیں مہتاب دیکھنے کے لیے زمانِ بعد بلاخر وہ رات آ گئی ہے کہ لوگ نکلے ہیں مہتاب دیکھنے کے لیے میں اپنے آپ سے باہر نکل کے بیٹھ گیا میں اپنے آپ سے باہر نکل کے بیٹھ گیا کہ آج آئیں گے احباب دیکھنے کے لیے میں اپنے آپ سے باہر نکل کے بیٹھ گیا کہ آج آئیں گے احباب دیکھنے کے لیے سنہری لڑکیوں ان کو ملو ملو نہ ملو غریب ہوتے ہیں بس خواب دیتنے کے لئے سنہری لڑکیوں ان کو ملو ملو نہ ملو غریب ہوتے ہیں بس خواب دیتنے کے لئے مجھے یقین ہے کہ تم آئینا بھی دیکھو گے میری شکست کے اسباب دیکھنے کے لیے مجھے یقین ہے کہ تم آئینا بھی دیکھو گے میری شکست کے اسباب دیکھنے کے لیے دیکھ کیسے دھل گئے ہیں گریہ و ازاری کے بعد دیکھ کیسے دھل گئے ہیں گریہ و ازاری کے بعد آسمان بارش کے بعد اور میں ازاداری کے بعد دیکھ کیسے دھل گئے ہیں گریہ و ازاری کے بعد آسمان بارش کے بعد اور میں ازاداری کے بعد اس لیے بھی سہن میں خیمہ لگانا پڑ گیا چھے سنے کا خاص منظر ہے آپ وطن سے دور بیٹھے ہوئے جتنا محسوس کرتے ہیں یہ بطور خاص سماک کریں شیئر اس لیے بھی سہن میں خیمہ لگانا پڑ گیا کام گھر کا رک گیا تھا چار دیواری کے بعد اس لیے بھی سہن میں خیمہ لگانا پڑ گیا کام گھر کا رک گیا تھا چار دیواری کے بعد اس سے بڑھ کر تو تجھے کوئی ہنر آتا نہیں اس سے بڑھ کر تو تجھے کوئی ہنر آتا نہیں سوچتا ہوں کیا کرے گا تو دلازاری کے بعد جدائی کا زمانہ یوں ٹھکانے لگ گیا تھا جدائی کا زمانہ یوں ٹھکانے لگ گیا تھا بچھڑ کر اس سے میں لکھنے لگ گیا تھا جدائی کا زمانہ یوں ٹھکانے لگ گیا تھا بچھڑ کر اس سے میں لکھنے لکھانے لگ گیا تھا اور شہر دیکھیں گے تب ہی تو زنگا لودا ہوئی تلوار میری میں دشمن پر محبت آزمانے لگ گیا تھا تب ہی تو زنگا لودا ہوئی تلوار میری میں دشمن پر محبت آزمانے لگ گیا تھا تب ہی تو میری آنکھوں کو نہیں رونے کی عادت تب ہی تو میری آنکھوں کو نہیں رونے کی عادت میں چھوٹی عمر میں آنسو چھپانے لگ گیا تھا تب ہی تو میری آنکھوں کو نہیں رونے کی عادت میں چھوٹی عمر میں آنسو چھپانے لگ گیا تھا محبت ہو نہیں پائی تو اس کا کیا تروں میں محبت ہو نہیں پائی تو اس کا کیا تروں میں کہ میں تو اس گلی میں آنے جانے لگ گیا تھا اتنا آسان ہی مسند پہ بٹھایا گیا میں شہر تحمد تیری گلیوں میں پھرایا گیا میں شہر تحمد تیری گلیوں میں پھرایا گیا میں یہ تو اب عشق میں جی لگنے لگا ہے کچھ کچھ یہ تو اب عشق میں جی لگنے لگا ہے کچھ کچھ اس طرف پہلے پہل گھیر کے لائے آ گیا میں خلوت خاص میں بلوانے سے پہلے تابع آم لوگوں میں بہت دیر بٹھایا گیا میں خلوت خاص میں بلوانے سے پہلے تابع آم لوگوں میں بہت دیر بٹھایا گیا میں دو تین اور غزر میں میں سنا کے جاتا ہوں تم ہو تو قریب اور قریبے رکے جاں ہو تم ہو تو قریب اور قریبے رکے جاں ہو پھر کیوں گے مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہاں تم ہو تو قریب اور قریبے رکے جاں ہو پھر کیوں گے مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہاں ہو ممکن ہے کہ اس باغ میں دم بھٹنے کا باعث ممکن ہے کہ اس باغ میں دم بھٹنے کا باعث خوشپو جسے کہتے ہیں وہ پھولوں کا دعا ہو ممکن ہے کہ اس باغ میں دم بھٹنے کا باعث خوشپو جسے کہتے ہیں وہ پھولوں کا دعا ہو ماں تھی تو مجھے رات نہیں پڑتی تھی ممکن ہے کہاں کہنے ہیں بھر جی ماں تھی تو مجھے رات نہیں پڑتی تھی باہر اب کوئی نہیں پوچھتا اکباس کہاں ہو اب کوئی نہیں پوچھتا اکباس کہاں ہو میں نہیں پوچھتا ماں تھی تو مجھے رات نہیں پڑتی تھی باہر اب کوئی نہیں پوچھتا پوچھتا اکباس کہاں ہو تم سے تو پڑھی جاتی نہیں عشقوں کی سطریں تم سے تو پڑھی جاتی نہیں عشقوں کی سطریں جیسے یہ کسی اور زمانے کی زمان ہو اس طرح سرے فرشِ عزا بیٹھی ہے تابش اس طرح سرے فرشِ عزا بیٹھی ہے تابش جیسے یہ اداسی کسی مقتول کی ماں ہو اس طرح سرے فرشِ عزا بیٹھی ہے تابش جیسے یہ اداسی کسی مقتول کی ماں ہو اس طرح سرے فرشِ عزا بیٹھی ہے تابش جیسے یہ اداسی کسی مقتول کی ماں ہو اس لیے میرے طرف دار نہیں بھی ہوتے کچھ سخن فہم میرے یار نہیں بھی ہوتے اس لیے میرے طرف دار نہیں بھی ہوتے کچھ سخن فہم میرے یار نہیں بھی ہوتے مطمئن بیٹھے ہوئے صاحبِ مسند سے کہو مطمئن بیٹھے ہوئے صاحبِ مسند سے کہو کچھ نوشتے سرے دیوار نہیں بھی ہوتے مطمئن بیٹھے ہوئے صاحبِ مسند سے کہو کچھ نوشتے سرے دیوار نہیں بھی ہوتے اور دل گرفتہ تو بحر حال ہمیں ہونا تھا دل گرفتہ تو بحر حال ہمیں ہونا تھا ہم اگر تیرے گرفتہ نہیں بھی ہوتے دل گرفتہ تو بہرحال ہمیں ہونا تھا ہم اگر تیرے گرفتار نہیں بھی ہوتے آپ سینے سے لگا لیتے ہو سب کو تابش آپ سینے سے لگا لیتے ہو سب کو تابش جبکہ ان میں کئی حق دار نہیں بھی ہوتے آپ سینے سے لگا لیتے ہو سب کو تابش جبکہ ان میں کئی حق دار نہیں بھی ہوتے میں جس کیفیت میں چلا گیا ہوں یہ غزل میں کبھی نہیں پڑتا مشاعروں میں لیکن میرا جیچ آرہا ہے کہ وہ ہم پڑھ کلو من علیہ آفان سب جانتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے غرور و قضب و ریا کلو من علیہ آفان غرور و قضب و ریا کلو من علیہ آفان مسلسل ایک ندا کلو من علیہ آفان چلی ہے ناؤ سوے ساہل مراد مگر پکارتی ہے ہوا کلو من علیہ آفان چلی ہے ناؤ سوے ساہل مراد مگر پکارتی ہے ہوا کلو من علیہ آفان ہمارے نام شجر پر لکھے ہوئے تھے جہاں ہمارے نام شجر پر لکھے ہوئے تھے جہاں وہی کسی نے لکھا کلو من علیہ آفان ہمارے نام شجر پر لکھے ہوئے تھے جہاں وہی کسی نے لکھا کلو من علیہ آفان ہم اہلِ عشق بھی کمزور پڑ گئے شاید ہمیں بھی کہنا پڑا کلو من علیہ آفان اسی نے ہم سے کہا عشق مر نہیں سکتا اسی نے ہم سے کہا عشق مر نہیں سکتا اسی نے ہم سے کہا کلو من علیہ آفان ہمارے گھر کی شکستہ فصیل پر تابش ہمارے گھر کی شکستہ فصیل پر تابش دیئے کی لوگ نے لکھا کلو من علیہ آفان بہت شکریہ بہت شکریہ میں لکھ دیا آپ نے وہ ان تو دے دیو اور ہو جائے اور ہو جائے بیٹ دو چار اور ہو جائے ہم نے مشاہرے کو دوڑایا آپ کے لئے تھا یہ میرا ہے میرا ہے جی جی دو چار سرماسی ہیں اگر آپ لوگ تھک نہ گئے ہوں تو میں دو شیر اکرام بسرہ نے کہا ہے ہمارا پستقبل ہے اس کا کہنا ٹال نہیں سکتا آفان بھی یوں بھی عذابِ حجر سے ہم نے گزر کیا شب کی بجائے میر کا مصرہ بسر کیا یوں بھی عذابِ حجر سے ہم نے گزر کیا شب کی بجائے میر کا مصرہ پسر کیا میں بے وفا ہوں مجھ کو گریبان سے پکڑ میں بے وفا ہوں مجھ کو گریبان سے پکڑ اور مجھ سے پوچھ میں نے تیرا غم کدھر کیا میں بے وفا ہوں مجھ کو گریبان سے پکڑ اور مجھ سے پوچھ میں نے تیرا غم کدھر کیا کاشب بھائی کا حکم ہے کہ دی ہے وحشت تو یہ وحشت ہی مسلسل ہو جائے دی ہے وحشت تو یہ وحشت ہی مسلسل ہو جائے رکس کرتے ہوئے اطراف میں جنگل ہو جائے چلتا رہنے دمیاں سلسلہ دلداری کا چلتا رہنے دمیاں سلسلہ دلداری کا عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے چلتا رہنے دمیاں سلسلہ دلداری کا عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے حالتِ حجر میں جو رکس نہیں کر سکتا حالتِ حجر میں جو رکس نہیں کر سکتا اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ پاگل ہو جائے دوبتی ناؤ میں سب چیخ رہے ہیں تابس دوبتی ناؤ میں سب چیخ رہے ہیں تابس اور مجھے فطر غزل میری مکمل ہو جائے ایک نوجوان مجھے مشاہرے سے پہلے ملا تھا جس نے جی جی میں جی میں بیش کر دیتا ہوں ساری دنیا میں میرے جی کو لگائے ایک ہی شخص تھا ایسا وہ خدا ایک ہی شخص وہ جو میں اس کی محبت بھی کسی اور سے کی وہ جو میں اس کی محبت بھی کسی اور سے کی ان دنوں شہر کا ہر شخص لگائے ہی شخص وہ جو میں اس کی محبت بھی کسی اور سے کی ان دنوں شہر کا ہر شخص لگائے کی شخص ایسا لگتا ہے سبھی عشق کسی ایک سے تھے ایسا لگتا ہے سبھی عشق کسی ایک سے تھے ایسا لگتا ہے مجھے ملتا رہائے کی شخص ایسا لگتا ہے سبھی عشق کسی ایک سے تھے ایسا لگتا ہے مجھے ملتا رہا ایک ہی شخص میں تو اے عشق تیری کوزہ گری جانتا ہوں میں تو اے عشق تیری کوزہ گری جانتا ہوں تو نے ہم دو کو ملایا تو بنا ایک ہی شخص میں تو اے عشق تیری کوزہ گری جانتا ہوں تو نے ہم دو کو ملایا تو بنا ایک ہی شخص اور مجھ سے ناراض نہ ہونا سب ہی اچھے لوگو کیا کروں میری محبت نے چنائے ایک ہی شخص مجھ سے ناراض نہ ہونا سب ہی اچھے لوگو کیا کروں میری محبت نے چنائے کی شخص دو سب سے کہاں کھچتا ہے غزل کا چلا دو سب سے کہاں کھچتا ہے غزل کا چلا ہجرے میر میں ہوتا ہے صدا ایک ہی شخص دو سب سے کہاں کھچتا ہے غزل کا چلا ہجرے میر میں ہوتا ہے صدا ایک ہی شخص یہ جو اے دنیا تجھے یوں مسترد کرتا ہوں میں یہ جو اے دنیا تجھے یوں مسترد کرتا ہوں میں اس کا یہ مطلب نہیں تجھ سے حسد کرتا ہوں میں یہ جو اے دنیا تجھے یوں مسترد کرتا ہوں میں اس کا یہ مطلب نہیں تجھ سے حسد کرتا ہوں میں اور شہر دیکھیں کہ دن نکلنے پر بھی میں بجھنے نہیں دیتا چرا دن نکلنے پر بھی میں بجھنے نہیں دیتا چرا روشنی کرنے میں سورج کی مدد کرتا ہوں میں دن نکلنے پر بھی میں بجھنے نہیں دیتا چرا روشنی کرنے میں سورج کی مدد کرتا ہوں میں اور اس طرف لا تو رہا ہے لیکن اتنا دھیان رکھ عشق کرنے پر اتر رہا ہوں تو حد کرتا ہوں میں عشق کرنے پر اتر رہا ہوں تو حد کرتا ہوں میں تین شعر آرہے گا زبا اب نظر انداز ہونے کی بے آسانی نہیں اب نظر انداز ہونے کی بے آسانی نہیں کونسی جا ہے جہاں میں زیر لگرانی نہیں اب نظر انداز ہونے کی بے آسانی نہیں کونسی جا ہے جہاں میں زیر لگرانی نہیں بات کر رہے خوبصورت شخص کوئی بات کر بات کر رہے خوبصورت شخص کوئی بات کر اور ثابت کر تجھے کوئی پریسانی نہیں بات کر رہے خوبصورت شخص کوئی بات کر اور ثابت کر تجھے کوئی پریسانی نہیں ہم گزارش پر گزارا کر رہے ہیں دنوں ہم گزارش پر گزارا کر رہے ہیں دنوں تجھ سے تجھ کو چھین لینے کی ابھی ٹھانی نہیں تجھ سے تجھ کو چھین لینے کی ابھی ٹھانی نہیں دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہے سوکھے ہوئے تالاگ پہ بیٹھے ہوئے ہنس ہم ہے سوکھے ہوئے تالاگ پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہمیں سوکھے ہوئے تالاگ پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں کس طرح لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کر چکچاپ کس طرح لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کر چکچاپ ہم تو یہ دھیان میں لاتے ہوئے مر جاتے ہیں گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں یہ محبت کی کہانی نہیں برتی لیکن یہ محبت کی کہانی نہیں برتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشنیوں والے تابش ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشنیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں